اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس سے پہلے والی نششت میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اپنے گھر کے اندر کی زندگی کس طرح کی تھی اس تعلق سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ روایات اور ان کا معنی اور مفہوم اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور روایات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں آئی ہیں جن کا ذکر کرنا اور ان کو سمجھنا ہمارے لئے انتہائی مناسب ہے لما سئلت کیفہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی بیتی ہی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ جب باہر کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اور جب گھر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوتے تھے کیسے ان کی زندگی ہوا کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی بیتی ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تنے تنہا گھر کے اندر ہوا کرتے تھے کہتی ہیں تو گھر والوں کے ساتھ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج ہوا کرتے تھے خوش مزاج ہوا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سخت نہیں ہوا کرتا تھا آپ وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے تھے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے جب تک اپنے گھر کے اندر رہا کرتے تھے وَأَكْرَمُ النَّاس اور لوگوں میں سب سے زیادہ درگزر کرنے والے تھے معاف کرنے والے تھے اگر گھر میں کسی سے غلطی ہو گئی لگزش ہو گئی کوئی پریشانی آ گئی یا بیویوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے ہوا کرتے تھے کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے آگے کہتی ہیں وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رِجَالِكُمْ اس شبے کو دور کرنے کی کوشش کی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ گھر والوں کے لیے اتنے زیادہ نرم دل اور خوش مزاج ہونا آپ کا گویا کہ آپ کی مردانگی میں کچھ کمی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہتی ہیں وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رِجَالِكُمْ جس طرح سے لوگ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرد تھے آپ کی مردانگی میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں تھی بلکہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ مردانگی اگر یہ کہا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی تو یہ مبالغہ نہیں ہے حقیقت ہے لیکن اس کے باوجود لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ وہی شخص اختیار کرتا ہے یا کشادہ ذرفی کا معاملہ وہی شخص کرتا ہے جس کی مردانگی میں کچھ کمی اور کوتہ ہی ہوتی ہے کہتی ہیں کہ مکمل طور سے آپ لوگوں کی طرحی سے مرد تھے لیکن کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش و خرم رہنے والے انسان تھے بہت زیادہ مسکرانے والے انسان تھے خوش مزاج انسان تھے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی گھر کے اندر کی زندگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے اور آگے اسود ابن یزید کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کام کرتے تھے عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جب داخل ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوا کرتے تھے اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے گویا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے رسول تھے قائد تھے اس امت کے لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عہدے اور منصب کا احسان جاتا ہے اپنی ازواج متحرات پر بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہمیشہ خادم کی حیثیت سے پیش کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں خدمت کرنے والا ہوں اتنی توازو اتنی خاکساری ہمارے نبی کے اندر تھی پورے انسانیت کا سردار لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہم جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کس ارادے سے داخل ہوتے ہیں ہمارا کیا ارادہ ہوتا ہے اگر اللہ رب العزت نے کسی پر احسان کیا ہے فضل و کرم کیا ہے اہودے اور منصف سے نوازہ ہے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے نا بیوی کو خاطر میں لاتا ہے نا بچوں کو خاطر میں لاتا ہے نا اور کسی کو خاطر میں لاتا ہے ہر ایک کو حقیر سمجھتا ہے زلیل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ایک داروگا اور ڈکٹیٹر کی ایسی ایس سے پیش کرتا ہے یا تک کہ گھر کے سارے لوگ سہم جاتے ہیں گھر کا ماحول ایک دن مایوس کن ہو جاتا ہے اور شاعری کی زبان میں میں اگر کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق گھر کی ساری رونق اور گھر کی ساری چہل پہل یہ ایسے شوہروں کے گھر میں داخل ہونے کے بعد درہم برہم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ہم اس مزاج کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم تو گھر کے داروگا ہیں حاکم ہیں اور ہمارے نبی اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں گھر والوں کا خادم ہوں ان کی خدمت کرنے کے لئے آیا ہوں گھر میں داخل ہوا دن بھر ہاں باہر رہا کرتے تھے اور جب گھر میں آتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہوتا تھا اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں فَإِذَا حَزَرَتِ الصَّلَاتِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاتِ گھر میں جتنی دیر آپ رہے اور اگر کوئی خدمت کا موقع آپ کو گھر والوں کی مل گیا وہ خدمت کی گھر والوں کی اور نماز کا جب وقت ہو جاتا تھا تو اللہ کی رسول نماز کے لئے فوراں نکل جائے گا یہ آپ کی نجی زندگی تھی گھر کے اندر کی زندگی تھی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے بیان فرمائی ہمیں بھی آپ کی زندگی سے کچھ صدق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور آنگے چلتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں قالا ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاما قد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کھانے کی خواہش ہے تو آپ اس کو کھا لیا کرتے تھے کیسا بھی کھانا آپ کے سامنے آیا اور اگر آپ کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو چھوڑ دیتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کھانے میں عیب نکالنا اور کیڑے نکالنا بلکہ میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کی ایک پہچان بن گئی ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی یہ ہماری پہچان بن گئی ہے کی ہمارے سامنے کتنا ہی اچھا کھانا آ جائے اور کتنی ہی قسم اور طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوں لیکن ہم کھانوں میں عیب نکالنے سے نہیں چوکتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری نہیں یہ تو اور کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ کھانے کی فراوانی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہوئے ہمارے نبی کے گھر میں دو دو مہینے چولہ نہیں جلتا تھا پھر کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارہ ہوتا تھا نائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پانی اور خجور پر گزارہ ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جوکی روٹی آسودہ ہو کر پیٹ بھر کے نہیں کھائی اور آپ کو محصر نہیں مل سکی یہ تو ہمارے نبی کا حال تھا لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے جتنی زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے اسی قدر ہم نعمتوں کی ناقدری بھی کرتے ہیں کوئی بھی شادی کی پارٹی ہو کوئی بھی تقریب ہو کوئی بھی فنکشن ہو آپ دیکھ لیجئے کتنی ناقدری ہوتی ہے کھانے والے کس طرح سے برباد کرتے ہیں کھانے کو آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں عیب بھی نکالتے ہیں اس میں یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے ہم بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں کی نہیں ہے جس نبی نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور ہم کھانوں میں عیب نکالنے کے لیے ہماری ایک پہچان بن گئی ہے اور ایک بنیادی مسئلہ ہمارے گھروں کے اندر یہ رہا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہو کہ خواتین جو کھانا بناتی ہیں اگر کبھی کسی سے کبھی کچھ نمک زیادہ ہو جائے کھانے میں میرچ زیادہ ہو جائے یا مزاج کے خلاف ہو جائے تو آپ دیکھئے کہ گھر کی خواتین کی خیریت نہیں ہے اور اللہ تعالی مغفرت فرمائے میں نے ایسے شوہروں کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے کہ اگر ذرا سا بھی کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر ہانڈی پکڑ کے پھینکی تو معلوم ہوا کہ گھر کے باہر جا کے وہ کھانا گرہ ہے اس قدر صرف اس وجہ سے کی کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا مرچ تیز ہو گئی ہے ہماری ماشاءاللہ اس وقت بہت سارے اس کے الٹرنیٹ موجود ہیں متبادل موجود ہیں آخر بیوی تو انسان ہی ہے اس سے بھی آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مرد اگر کھانا پکائیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے وہ بھی انسان ہے اگر کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اگر آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے تو سارے گھر والوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بہت سارے متبادل موجود ہیں الٹرنیٹ موجود ہیں آپ گھر کے اندر بھی موجود ہوں گے گھر سے باہر بھی موجود ہوں گے آپ کوئی بھی چیز مانگا کر آپ اس وقت کھا پی سکتے ہیں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے لیکن ہمارے گھروں میں بہت دفعہ لڑائی اور جھگڑے کی وجہ گھر کا نظام درہم برہم اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ کسی خاتون سے کھانا بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور ہم اس طرح کا مزاج رکھتے ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے اور ہم بھی شوہر ہیں تو یہ ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں خاندان بکر رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں مسلم معاشرہ بکر رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی صیرت کو اس کی نجی اور خان کی زندگی کو پڑا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے سنا ہی نہیں ہے اور اگر سنا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے اور آئے یہ دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی تھی اور کچھ حالات آپ کے معلوم ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں بِتُّ وِنْدَ خَالَتِ مَیْمُونَتَ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی خالہ مَیْمُونَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزاری مَیْمُونَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس کی خالہ تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ ہے کیا عمل ہے گھر کے اندر وہ بیان کر رہا ہوں میں کہتے ہیں فَتَحَدَّفَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَهْلِهِ سَاعْتٍ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر میں تشریف لائے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے عشاء کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کچھ دیر گفتگو فرمائی ثُمَّا رَقَدَ اور اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کے بعد کا معمول تھا آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے تھے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا دوسرا کام یہ تھا کہ گھر والوں کے ساتھ کچھ گفتگو کریں خیر خیریت معلوم کریں کہ کیا حال ہے کس طرح کے مسائل ہیں کوئی پریشانی کوئی مشکل تو نہیں ہے اور روایہ سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ جیسا کہ بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اللہ کی رسول ناپسند فرمایا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو آپ ناپسند فرمایا کرتے تھے الا یہ کہ کوئی مسلمانوں کی مسئلہ سے متعلق کوئی گفتگو ہو یا کوئی اور خیر اور بھلائی ہے کہیں کا کوئی وفد آگیا اس سے ملنے چلے جائیں عشاء کی نماز کے بعد آپ زیادہ نہیں جاگہ کرتے تھے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رسول کا یہ معمول ذکر فرمایا لیکن آج ہم یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا معمول ہے ہمارے گھروں کے جو شوہر ہیں ان کا کیا معمول ہے کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے کا ٹائم ہے وقت ہے ان کے پاس عشاء کے بعد گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض نوجوان ہیں گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے ہیں ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے بیوی بیچاری انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں تھک جاتی ہیں تھک کر سو جاتی ہے اس کے بعد شوہر نامدار گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بتائیے گھر والوں کی مسائل ان کی پریشانیاں ان کا دکھ درد پوچھنے کا وقت ہی جب ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ خاتون ایسے شوہر کے ساتھ رہے گی زندگی گزارنے کے لئے تیار ہوگی جو اس کے دل کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہو جس کے پاس تائم ہی نہ ہو آج کے مسلم نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اگر اپنا گھر آباد رکھنا چاہتے ہیں اپنی مشکلات اور پریشانیاں کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کرنا ہوگا اور اللہ کے رسول کا آگے کا معمول ابن عباس بیان کرتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اٹھے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی اِنَّ فِي قِلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَاَخْتِ اللَّهِ وَالْنَّهَارِ لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے وضو فرمایا اس کے بعد دو رکعت نماز سنتیں پڑھی اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز کی آرہ رکعت پڑھی اور اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی ازان دے دی دو رکعت نماز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فجر کی سنتیں پڑھی گھر کے اندر ثمہ خرجا اس کے بعد گھر سے نکل گئے اور مسجد میں جا کر اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے جو باتیں اب تک بیان کی گئی ہیں ہمارے لیے ان باتوں میں بہت کچھ عبرت اور نصیحت کا سامان موجود ہے ہم اپنی زندگی ازدواجی زندگی کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کی روشنی میں درست کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے اور آپ کی نمونے پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنانے کی کوشش کریں ہماری زندگی بھی دنیا میں جہنم زار سے جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا شوہر بن کے دکھائیں اپنے آپ کو ثابت کریں جس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر ہونے کے حقوق ادا کیے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے آج کی ہماری اس مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر کسی سنیری ازدواجی زندگی کے سنیری اصول کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَآخْرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی